نوے سال گزرنے کے بعد بھی گنگاپور گاؤں میں کئی تبدیلیاں آئیں مگر یہ انہوں کی سواری تاحال رماندما ہے گاؤں کے بستی حصے میں اس گھوڑا ٹرین کا اڈہ موجود ہے بچیانہ جانے والے مسافر اس اڈے پر کھڑی ٹرولی میں آ کر بیٹھتے ہیں ٹرولی بھرنے پر گھوڑا اس کے تھان سے لاکر آگے جو دیے جاتا ہے مسافروں سے قرائے وصول کیا جاتا ہے اور پھر یہ گاڑی گاڑیبان کے اشارے پر چلنا شروع ہو جاتی ہے گھوڑا پٹری کے درمیان میں نوڑتا ہے پٹریوں پہ لکڑی کے تختیں مٹی زلے دبائے گئے ہیں تاکہ گھوڑا رکاوٹ اور ٹھوکر سے محفوظ رہے جہاں مناسب ہو مسافر ریل گاڑی کی طرح امرجنسی لیور گھینچ کر گھوڑا ٹرین کو روک سکتے ہیں ایسا اومن اس وقت ہوتا ہے جب پٹری پر مخالف سمتوں سے دو گھوڑا ٹرینیں آ رہی ہوں دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر رکھ جاتی ہیں دونوں ٹرولیوں کے مسافر آپس میں ٹرولیاں تبدیل کر لیتے ہیں اور دونوں گاڑیبان اپنے اپنے گھوڑے ایک دوسرے کی ٹرولیوں سے جھوٹ دیتے ہیں یہ مرحلہ بڑے نظم و ضبط اور آسن طریقے سے انجام پاتا ہے اور دونوں ٹرولیاں اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جاتی ہیں دوسرے کی ٹرولیاں گھوڑا ٹرین کے بچیاں نہ پہنچنے والے مسافر ریل گاڑی یا بسوں کے ذریعے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں موسیقی پلنی موسیقی پلنی مگامی لوگوں میں اس انوکی سواری کے قیام کی دو روایات عام ہیں ایک کے مطابق یہ سواری وائسرائے ہند کے دورہ گنگاپور کے موقع پر جاری کی گئی تھی دوسری روایت کے مطابق سر گنگرام نے اپنے دامات کی خواہش پر اسے چلایا تھا جبکہ سر گنگرام پر لکھی گئی ایک کتاب دی ہاویسٹ فروم دیزرٹ کے مطابق یہ گھوڑا ٹرولی محض مسافروں اور مالو اسبات کی فوری نقل حمل کے لیے چلائی گئی تھی موسیقی اس سواری کے علاوہ گنگاپور کے کھیتوں کو سیاراب کرنے والا انجن پمپ اب بھی چل رہا ہے لیکن اب یہ پمپ بھاپ کی بجائے بجلی سے چلتا ہے اس پمپ کے اخراجات گنگاپور ٹاؤن کمیٹی گھوڑا ٹرین کے سالانہ ٹھیکے سے حاصل ہونے والی آمدنی سے پورا کرتی ہے اس طرح یہ درچسپ اور انوکھی سواری نصرف مسافروں اور سامان کے لانے لے جانے میں معاون ہے بلکہ یہ مقامی ذریع ترقی میں بھی اہم کے دار ادا کر رہی ہے موسیقی موسیقی